اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیوب اینادہ ربہو انیم السنی الضرب وانتا ارحمت واحبین آمنت باللہ صداد اللہ مولانا العظیم سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیراسی کی تلاوت کی گئی سورہ انبیاء میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور ان کی براللہ رب العالمین نے جو احسانات فرمائے ان کے ذریعے سننے جو مخلوق خدا کی خدمت کی اور اللہ کے احکامات کی خوبی فرمامرداری کرتے رہے دوسروں کو بھی فرمامرداری پہ لگانے کی کوشش کرتے رہے تو قیامتہ کے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ انسان ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف فراغب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیاب و قابران انسان ہے تو یہ ساتھویں نمبر پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان کے نسل میں سے تھے اللہ تعالی نے آپ کو حسن و جمال مال و دولت کی کسرت عطا فرمائی تھی لیکن اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی پھر لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ کی پیارے بندے ہر وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جو اللہ پہ راضی رہتا ہے اللہ اس پہ بھی راضی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں وہ یہ دیکھ لے کہ میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں کہ نہیں جس حالت میں بندہ ہو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے سے ادنا کو دیکھے آلہ کو نہ دیکھے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو پھر سمجھ لے اس کا رب اس پہ بھی راضی ہے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال و دولت حسن و جمال سب کچھ اتا کیا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یک لخت ہی یہ ساری چیزیں آپ سے باپس لے لی گی جس مکان میں آپ کے مال و دولت اولاد تھی وہ مکان گیرا اور آپ کی بچے وہ بھی اس مکان کے نیچے دب گئے اور آپ کا جو مال و دولت تھی بہت سارے جانور تھے خزانہ تھا جو کچھ بھی اللہ نے دیا تھا وہ سب اس کے نیچے آ گیا وہ سب کچھ ہلاک ہو گیا اب دنے دنہ رہے گے ایک آپ اور ایک آپ کی بیوی اب آپ کے جسم میں تکلیف ہی رہو گے بیماری لگی اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کو سخت قسم کی تکلیف ہوتی تھی جو باقی دوست احباب رشتے دار تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے جانتا کہ صرف آپ کی بیوی صاحبہ وہ آپ کے ساتھ رہی اور اٹھارہ سال اس تکلیف میں مبتلا رہی اور آپ سے کہا جاتا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں مستجاب ابداوات ہیں جو بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیں تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے جتنا عرصہ میں خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ تو دکھ بھی آئے کہ مجھے برداشت کرنا چاہیے برحال اللہ کے نبی اللہ کی رضا پر راضی رہے اور آخر کار پر لوگوں نے یہ تانے دینے شروع کر دیئے کہ دیئے اللہ آپ پر سخت نراب ہو گیا ہے اس لئے اللہ نے آپ سے نعمتیں چھین لی ہیں اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو اللہ ہے تو تو مجھ سے راضی ہوں اور میں تجھ پر راضی ہوں تو آپ نے جو دعا فرمائی اس دعا کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا اور پھر وہ دعا قبول کیسے ہوئی مقلب بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو صحتیابی بھی عطا فرمائی مال و دورت بھی عطا فرمائی قیامتہ کے انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی لینا یہی انسانیت کا تقادہ ہے یہی بندگی کا تقادہ ہے آپ سے جب یہ کہا جاتا کہ آپ کے اوپر یہ تقلیب حصیبت آگئی تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میرے رب کی دی ہوئی نعمتیں تھی میرے رب نے اولاد دی تھی میرے رب نے دولت دی تھی وہ اس کی امانت تھی میرے پاس اس نے باپس لے لی تو پھر بھی میرا دی یہ ہیں انتہیں اللہ کے نیک بندے انہوں نے جو دعا فرمائی اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمائی تاکہ یہ دعا ہم بھی یاد رکھیں اور ان دعاوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارا کر لیں اللہ نے شاہ فرمایا وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کینے الفاظ کے ساتھ رب اَنِّي مَسَّنِيَتُرُّ وَأَنْتَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے لا مجھے تکلیف پہنچی اور تُو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کو جس نام سے پکارا جائے وہ اسی اعتبار سے کرم نوادی فرماتا ہے پھر اللہ نے آپ کو شفایی آبی بھی عطا فرمائی وہ کیسے ملی کل انشاءاللہ رز کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رضا پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اللہ رب العالمین